بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیر اور آپ کے ساتھ ہوں گے آج میں بنا رہی تھی بہت مزیدہ اور سا شیر خورمہ عید دعوت پہ میں نے بنایا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کروں تو یہ دل فطر پہ زیادہ بنتا ہے لیکن میں نے عید دعوت پہ منایا تو آپ سے بھی ریسیپی شیئر کی اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کریں تاکہ میں ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اب میں نے 2 لیٹر ملک لے لیا تھا اور اس کو میں نے ایک پین میں آٹ کر دیا ہے اور دودھ کو آٹ کرنے کے بعد ہم دودھ میں بوائل آنے دیں گے اس میں میں 1.5 تی سپون الائچی پوڈر آٹ کر رہی ہوں اور الائچی پوڈر آٹ کرنے کے بعد دودھ میں ایک اچھا سا فول بوائل آنے دیں گے جب دودھ میں بوائل آ جائے گا تو اس کے فلیم کو ہم لو میڈیم کر دیں گے اور تقریباً اس کو پھر ایک گھنٹے کے لیے ہم نے کوک کرنا ہے ملک کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لو میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے کوک کرنا ہے بڑا سا جب یہ پک جائے گا تو اس میں ایک کپ ہم چینی آٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کر کے پھر اسے کوک ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور میں نے ایک پین میں پانی رکھ دیا تھا بوائل کرنے کے لیے تو پانی بوائل ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ایک پکٹ سمائیہ ایک کر دی ہیں اور سمائیوں کو بھی بس ایک ہی بوائل آنے دیں گے جیسے ہی ایک اچھا سا بوائل سمائیوں میں آئے گا تو ہم اسے سٹینر میں ڈال کے اس کا تمام پانی ڈرین کر دیں گے تو سمائیہ ہماری بوائل ہو گئی دیں تو میں نے اس میں سٹینر میں ڈال دی ہے ملک کو پکٹے ٹریک میں 1 گھنڈہ ہو گیا ہے اس میں مکس کر دیں گے تمام مکس کر دیں گے چھواریں ایڈ کر دی ہیں اور چھواروں کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھی گھویا تھا چار پیس کر کے پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس میں 3 ڈیبل سپون ہم کندنس میلک کھریں گے کندنس میلک کھرنے کے بعد ہم اس میں میکس کر لیں گے اور 2 ڈیبل سپون اس میں بٹر ایڈ ہوگا اور بٹر ایڈ کر کے بھی اس کو اچھے سے میکس کریں گے آپ لوگ ضرور ٹوائے کیجئے گا میری سٹائل میں منایے گا ایہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور اس کو تمام بٹر کو ہم نے اس میں بہت اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم نے 2 سے 3 ڈیبل سپون کشمی شاید کریں گے اور اس کو بھی اس میں میکس کر دیں گے تو شیر خورمہ ہمارا بہت ہی تیسٹی اور مدیدار سا ریٹی ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے 4 ڈیبل سپون اس میں گھی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں نے 14 سے 15 بادام لیا ہے 14 سے 15 پستے 10 پارہ ہم نے کاجو لیا ہے اور 5 سے ہم نے خروٹ لیا تو اور فرائے کر لیا ہے میں نے ان تمام نٹس کو اچھے سے اس میں اور پھر اسی آئل میں میں نے 1 ٹیبل سپون چرونجی لی ہے چرونجی سے بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے شیر خورمے کا تو اس کا ہم ترکہ لگائیں گے چرونجی کا شیر خورمے پہ تو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا شیر خورمہ ریڈی ہو گیا ہے اور جتنے بھی فرائے نٹس سے وہ تمام میں نے اس پہ اچھے سے اس کو اس سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا شیر خورمہ ریڈی ہے آپ اسے اید دعوت پہ بھی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کریں خود بھی اور اپنے گیسٹ کے ساتھ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ